اسلام علیکم میں ہوں جوویریا سارب تو کیسے ہیں آپ سب لوگ بیورز آج ہمارا جو سنٹرل پروڈکٹ ہے وہ ہے بینٹو نائٹ کلے اس سے میں دو سے تین ماسک آپ کو بنا کر بتاؤں گی جو کہ بہت افیکٹیو ہیں بلیمشز کے لیے بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز کو ریموو کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ آپ کی سکن کی ڈی ٹاکسیفیکیشن کرنے کے لیے اور بینٹو نائٹ کلے آئیلی سکن کے لیے ایک بیسٹ انگریڈینٹ ہے اگر آپ کی آئیلی سکن ہے تو آپ اس ویڈیو کو تو سکپ بلکل بھی نہیں کھیجے گا سب سے پہلے تو ہم بناتے ہیں بلیمشز کو ریموو کرنے کے لیے ماسک اچھا اگر آپ کی سکن فارمولا سکریم لگانے کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے تو پھر یہ والا ماسک آپ کے لیے افیکٹیو ہو سکتا ہے ون ٹی سپون کونٹیٹی ہم یہاں پر بھر کر ایڈ کریں گے اب یہ اتنی کونٹیٹی ہے جو آپ کے ایک فیسٹ کے لیے کافی رہے گی اگر آپ زیادہ بنائیں گے تو پھر وہ آپ کا پروڈکٹ ویسٹ ہو جائے گا یہاں پر ہم نے بینٹو نائٹ کلے لی اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایپل سائیڈر وینیگر یعنی سیپ کا سرکہ اور یہاں پر چلتن پیور کی ویب سرٹ سے آپ کو بلکل پیور فارم میں مل سکتا ہے کوئی اس میں کیمیکل یوز نہیں کیے گئے تو آپ یہاں پر اس کو اتنا ایڈ کریں گی جتنا آپ کا ایک سمود فارم میں اس کا پیسٹ بن سکے ہم اس کو اچھے سے کریں گے مکس اور مکسنگ کے بعد ہمارا جو پیسٹ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور جب آپ اس کو مکس کریں گی یہ بلکل فومی کنڈیشن میں آئے گا اور جب آپ اس کو اپنی سکن کے اوپر اپلائے کریں گی تو یہ کسی سپنج کی طرح کام کرتا ہے جب آپ اس کو کسی جگہ پر رکھیں تو وہ فو اور ان اس کا جب بھی میٹیریل اس کو اپنے اندر سک کر لیتا ہے بلکل اسی طرح سے جب اس کو آپ اپنی سکن کے اوپر اپلائے کریں گی تو آپ کی سکن کے ایکسیسیو آئل یہ سک کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے جب یہ ڈرائے ہوتا ہے تو آپ کی سکن کی بلڈ سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے جو کہ آپ کی سکن کے لیے سکن کی گلو کے لیے کافی ضروری اور ہفتے میں دو دفعہ آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں اب بلیک ہیڈز کو کس طرح سے ریموو کیا جاتا ہے بینٹونائٹ کلے سے اگین ہمارا جو مین پروڈکٹ ہے بینٹونائٹ کلے اور یہاں پر بینٹونائٹ آپ کی جو پورس ہیں جن میں بلیک ہیڈز یا وائٹ ہیڈز بن جاتے ہیں یہ اس کو ڈیپلی کلین کرے گا ون ٹی سپون کونٹیٹی ہم اس کی یہاں پر ایڈ کریں گے آپ نے یہ والا ماسک اپنے افریکٹیڈ ایڈیاز جہاں پر آپ کو بلیک ہیڈز یا وائٹ ہیڈز کا مسئلہ ہو لگانا ہے ایکٹیویٹڈ چارکول ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر تقریباً ہاف ٹی سپون کونٹیٹی یہ اس سے تھوڑی سی کم کرنا چاہیں بھی کر سکتی ہیں اس کو پیسٹ فارم میں کنورٹ کرنے کے لئے میں یہاں پر ایپل سائیڈر وینیکر یعنی سیپ کا سرکہ ایڈ کروں گی تقریباً ٹو ٹی سپون کونٹیٹی یہاں پر آپ اس میں نیکسٹ وارٹر بھی ایڈ کریں گی اچھا پانی آپ اس میں اس پر ضرورت ایڈ کریں گی کیونکہ ہم نے اس میں اتنا پانی ایڈ کرنا ہے کہ اچھے سے پیسٹ فارم میں کنورٹ ہو جائے ہافتے میں دو سے تین دفعہ ایفیکٹڈ ایڈیاز پر آپ اس کو لگائیں گے اور اس کے بعد اگر آپ بھاپ لے سکیں تو بیسٹ ہے بھاپ لینے کے لئے آپ ٹوول والا طریقہ لے سکتی ہیں یا اس کے علاوہ اگر بھاپالی مشین آپ کے پاس ہے تو بھاپ ضرور لیجئے گا اسے اچھا ریزلٹ ملتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈی ٹوکسیفیکیشن ماسکی تو یہ بھی ہم بینڈرونائٹ کلے سے بنائیں گے اچھا یہ اس لیے میں آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں کہ اگر آپ ایک پروڈکٹ لیتے ہیں تو اس کے کتنے زیادہ فوائد ہوتے ہیں کتنے پرابلمز کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں سیم وہی ایک فیس کے لیے ہم نے کانٹیٹی لی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہنی اچھا ہنی انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز ہیں انٹی سیپٹک پروپرٹیز ہیں آپ کی سکن کی جتنے بھی پروپلمز ہوں تقریباً اس طرح کی ٹریٹمنٹ سے ختم ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے ہوں تو اگر کوئی زیادہ بڑا مسئلہ ہے تو پھر نہیں ہوتا ہے ایپل سائیڈ روینیگر ہز پہ ضرورت ہم اس میں ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کریں گے پھر اس کو کریں گے اچھے سے مکس اور مکسنگ کے بعد جو ہمارا ماسک ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اب اس سے آپ کی سکن کی ڈی ٹوکسیفیکیشن ہوگی ڈی ٹوکسیفیکیشن ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کی سکن جو ہے وہ کلیر ہوگی آپ کے پورس کلیر ہوں گے اور آپ کی سکن گلو کرے گی تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں یہاں پر ایک پروڈکٹ کے ساتھ میں نے آپ کو تین چار ماسک بنا کر دکھائے انفیکٹ آپ اس سے زیادہ ماسک بھی بنا سکتی ہیں اور اس کو ڈیفرنٹ پرپس کے لئے یوز کر سکتی ہیں کافی ایفیکٹیو ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آج کل میں نے سیون ڈی چیلنج کی ایک ویڈیو میں کر رہی ہوں اور یہ والے پروڈکٹس یوز کر کے دیکھ رہی ہوں جن کے سیون ڈی میں بیسٹ ریزلٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں وہ بھی میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو یہ جب ڈرائے ہوگی اچھے سے پھر آپ نے اس کو واش کر دینا ہے اگر آپ اس پہ دوسری لیعت دے سکیں تو وہ بیسٹ ہے پھر آپ واش کریں اس سے اور مزید اچھ ریزلٹس ملیں گے بتائیے کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں نیو ویڈیو میں دو مجھے یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ اور اللہ حافظ